اسلام علیکم ٹرینز ویلکم ٹو اردو ٹیوی میں خوش آمدی ٹرینز آج کے ایک جو ہماری ٹابک ہے وہ سوشل میڈیا پر شہرت پانے والی نیر آنکر پورکشی شخصیت کے باعث سوشل میڈیا پر رات و رات شہرت حاصل کرنے والی ارشت خان اور چائے والے کے بارے میں ہے ابوان سے بھی ڈاکٹر عمر زاخل وال نے کہا کہ ارشت خان پاکستانی نہیں بلکہ ابوان شہری گزیس سال باردان سے دالت رکھنے والی ارشت خان کو اس وقت مقبولیت حاضر ہوئی جب ایک پوٹوگراپر جوویر یعنی ان کی تصویر نے سٹراغرم پر شیئر کر گیا یہ تصویر دیکھتی کہ دیکھتی اتنی مقبول ہوئی کہ چائے والے کے چرچے پاکستان سے نکل کر بارت سمیت پوری دنیا میں ہونے گئے یہاں تک کی لندے کے مشہور میگزین ایسرن آئی نے انہیں دنیا کے پورکست مردوں کے پیرش میں شامل کر لی چائے والے کی شخصیت سے متاثر ہو کر انہیں مارڈلنگ کانٹریکٹ اور میوزک ویڈیو کے ساتھ مختلف شوز میں بھی مدعو کیا جانے لگ ارشت خان بہت کم ارشت میں وہ شہرت حاصل کر لی کہ دیکھنے والے ہیران جہتے ہیں تاہم سوشل میڈیا کے اسمان پر چمکنے والے ستارہ آج کر سخ پریشانی کا شکار ہے ارشت خان کی مشکلات کا آز اس وقت ہوا جب انہوں نے نادرہ سے اپنا شناہدی کار لیتے وقت تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر گئے اس وقت چند میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا کہ ارشت خان پاکستانی نہیں بلکہ ابوانی شہری ہے اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے دور اس قبل اوان سے بھی ڈاکٹر امرزاخیلوان نے بھی ٹویٹر پر اس بات کی تصدیق کی کہ ارشت خان ابوان شہری ہے تاہم نادرہ حکام کا کہنا ہے کہ ارشت خان ابوانی نہیں بلکہ پاکستانی شہری ہے مقامی میڈیا کے مطابق ارشت خان کے والد پاکستانی شہری ہے اور وہ نے اپنا شناہدی کار ستر کی دہائی میں حاصل کیا تھا جبکہ ارشت کے گھر کے دیگر اپراد کے پاس بھی شناہدی کار موجود ہے دوسری جانب ارشت خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی شناہدی کار حاصل کرنے کے لیے نادرہ حکام کو تمام دستویزات دیئے ہیں انہوں نے اپنا خاندانی کو سمانظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد باسان سربودہ کے رہائشی تھے بعد از آؤ لاور چلے گئے اور اس کے بعد سعودی عرب کا رخ کر لیا جبکہ ان کا خاندان اسلام آباد ہی میں مقیم ہے ارشت خان نے مزید کہا کہ وہ تیرہ بہن بھائی ہے جن میں سے تین کے پاس سناہدی کار موجود موسیقی موسیقی